الیکشن کے بعد اب وزیر آزم اور صدر کا انتخاب کیسے ہوگا؟ پاکستان بھر میں دوہزار چوبیس کے عام انتخابات مکمل ہونے کے بعد اب مختلف حلقوں کے نتائج چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے قومی اسیمبلی کی نشستوں پر اب تک آزاد امیدوار ایک سو ایک مسمیلی نون پچھتر پاکستان بیبوس پارٹی چپون جبکہ ایمکیوم سترہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج کے اعلان کے بعد اگلا مرحلہ حکومت سازی کا ہوگا آئین پاکستان کے مطابق انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد قومی اسیمبلی کا پہلا اجلاس موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت منقد ہوگا پہلے مرحلے میں ارکان اسیمبلی سے حلف لیا جائے گا جس کے بعد سیکٹری اسیمبلی تمام ارکان کے ناموں کا اندراج کریں گے پھر ارکان اپنے ناموں کے حساب سے نشستوں پر براجمان ہوں گے نشستوں پر براجمان ہونے کے بعد سپیکر کی طرف سے آئیندہ اسیمبلی کے لیے نئے سپیکر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا سپیکر کے انتخاب کے لیے اسی دنیا پھر اگلے دن کا انتخاب کیا جائے گا قومی اسیمبلی کے اجلاس کے اگلے روز موجودہ سپیکر کی زیر نگرانی نئے سپیکر کا انتخاب ہوگا اور نو منتخب سپیکر سے حلف لیا جائے گا نو منتخب سپیکر حلف اٹھانے کے بعد ایوان میں پہنچنے والے ارکان کو مبارک بعد پیش کریں گے نو منتخب سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا شیڈول جاری کرے گا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے بعد پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا جس کے بعد قومی اسمبلی میں قائد ایوان یا وزیر آزم کے انتخاب کے لیے سپیکر شیڈول جاری کریں گے دوسرے اور اہم مرحلے میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی جماعتیں سپیکر کو تحریری طور پر آگاہ کریں گی وزیر اعظم یا قائد اعوان کے لیے دو سے تین امیدوار ہوتے ہیں آئین کے مطابق وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے اعوان میں ارکان کی کل تعداد میں سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد تین سو چھتیز ہے جبکہ وزیر اعظم کو منتخب ہونے کے لیے ایک سو انتر ارکان کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ کاسٹنگ کی بجائے ہاؤس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک امیدوار کے حق میں ارکان ایک گیلری جبکہ دوسرے امیدوار کے حق میں ارکان دوسری گیلری میں چلے جائیں گے انتخاب کا مرحلہ اس وقت مکمل ہوگا جب سپیکر نتائج کا اعلان کریں گے کہ کون سے وزیر اعظم کے امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کی ہیں اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی وزیر اعظم کا اعلان کریں گے پھر نو منتخب وزیر اعظم قومی اسمبلی سے اپنا پہلا خطاب کریں گے وزیر اعظم کے انتخاب اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ابتدائی اجلاس مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن صدر مبلکت کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کرے گا اور آئین کے مطابق نئے صدر کے انتخاب تک موجودہ صدر کام جاری رکھیں گے